نمشکر سواگت ہے آپ کا ڈیپ نولیج میں آج ہم ہندی ایک ٹپلے نیسن جانتے ہیں ایک آل ویڈے باسکیٹ کی جو کلاس ٹویل کی پروز کا ایک لیسن ہے جیسے بلی ایم سی ڈگلس نے لکھا ہے بلی ایم سی ڈگلس امریکہ کے سپریم پورٹ کے ایک جج تھے جنہوں نے انیس سپچاس میں بھارت کا برمڑ کیا تھا تو بلی ایم سی ڈگلس کیا تھے ایک ٹرین میں یادترہ کر رہا تھا اور ان کی جرنی جو تھی وہ سروع ہوتی تھی نئی دلی سے اور انہیں رانی کھیت تک جانا تھا ٹرین دوارہ بھی بریلی تک جا رہے تھے کار دوارہ پھر انہیں رانی کھیت جانا تھا رانی کھیت کے بارے میں لکھتے ہوئے بلی ایم سی ڈگلس کہتے ہیں کہ اول بریٹس آرمی ہیلی سٹیشن کی یہ بریٹس سینہ کی ایک پرانی پہاڑی شاونی تھی پہاڑی شاونی کی لوکیشن بتاتے ہیں کہ لوکیشن سی ڈگلس پہاڑی اٹھان پر تھی ٹرین کے بارے میں بڑھن کرتے ہیں کہ ٹرین جو تھی جس سے بے یادترہ کر رہے تھے بہت سیلو تھی بہت دھیمی چل رہی تھی اور اسٹاپ لیٹ ایبری سٹیشن اور ہر سٹیشن پر رکتی تھی اور ہر سٹیشن پر لیکھا کیا کرتا تھا The author got down from each compartment لیکھا کپیشن اپنی ڈیبے سے اترتаю تھے اور باگدہ کھ lateral پد까 پہ پل وہ انگ hina hem کھڑوں سے بہت کھڑتا تھا انگریز کھڑ پرئے اگہ جلتがایا تھے شک، مشلیم، ہندو، سولجر، مرچنز، پریس، پوٹر، بیگر، خوکر، یہ لوگوں کی بھیڑ تھی مطلب سولجر، صفائی، مرچنز، بیہ پاری، پریس، پوزاری، پوٹر، کولی، بیگر، بیکاری، خوکر، فیری والے جو چل فرکی آواز لگا کے اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں بیار فوٹ لوج وائیڈ گارمنٹ لیکن کہتا ہے کہ یہ سبھی لوگ کیسے تھے بیار فوٹ ڈنگے پیر اور ڈھیلے ڈھاڑی سبید باشتر پہلے تھے آگے لیکن پاتا ہے کہ بانین، تھری، نیان، نو جنگلیس کے تین میں سے ایک بھارتی ہے انگلیس جانتا ہے نو جنگلیس مطلب لیکن کم سے کم تین لوگوں سے بات کرتا تھا اس کے بعد انگری جی بولنے والا بیقتی ملتا تھا پھر لیکن کو اور وہ انگری جی بولنے والا بیقتی مل کے برل آفیرز کے بارے میں بات کرتے تھے سان سارے معاملوں کے بارے میں ایبری میجر ٹاپک مطلب ہارپیٹک بسیس بندو کے بارے میں جو اس دن کی اخوار میں چھپا ہوتا تھا بات کرتے تھے اور لکھک کہتا ہے کہ آگے مطلب یہ سب کیوں کر رہا تھا لکھک دا آوثر بانڈے ٹو چیک دا اوپینین آب دا انیان پیپول اگنس دا اوپیشیل ایٹیٹوز مطلب جو لکھک تھا مسترکاری دستاویجوں سے لوگوں کی بشاروں کا پریشنڈ کرتا رہا تھا راشت کی باتیں بھی خواب نہ جاننے کے لئے جیسے کبھی اخواروں میں خبر کو چھپی ہوتی اور جو پبلک ہوتی ہے جو عام پبلک ہوتی ہے اس خبر کے بارے میں پبلک کا کچھ دوسرا امت ہوتا ہے تو اس پرکار سے ریال فیلنگ جاننا چاہتا تھا کہ جو خبریں اخوار میں چھپی ہیں وہ اس کے بارے میں عام لوگ کیا سوچتے ہیں دا روٹ روٹ کی بارے میں بتاتا ہے چھتر تھا روٹ ایگری کلچر ایریا تھا اور پلین آبدہ پر گنگا ریبر گنگا ندی کا اوپری پلین تھا سمتل میدان تھا گنگا ندی کا جہاں سے ریلوی لائن ہو کے گجر رہی تھی بان تھاؤزنڈ ایبوب بان تھاؤزنڈ فیٹ ایبوب سی لیول سمتر تل سے ایک ہزار فیٹ اوپر تھا دا گنگا 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 کے بارے میں لکھتا ہے بھوری ریت والی تھی اور سولن بیل فراد وارٹر بار کے پانی سے اپنی تھی یہ کبار تھا جو ہزاروں اکڑ کی چاولگی فسل کو گنگا کا جو پانی تھا وہ ڈھکے ہوئے تھا جنگل کے بارے میں لکھتے ہوئے لیکن بتاتا ہے کہ جو ریلوی ٹریک تھا اس کے ٹو دا نورت نورت رسامے اتری رسامے جنگل تھے گراس ہائر دین مین سیڈ گھاچ کی اونچائی منس کی سرسیاد ہی اونچی تھی کلم اور پیڑوں کے جرمت تھے اور جہاں پہ پیڑوں کی جرمت یا پیڑوں کی کتار ہیں وہ کیا تھیں چیتا ہاتھی اجگر اور کالے ناغوں کی گھر تھے ہوا کے بارے میں بڑھنے کرتے ہوئے لیکن کہتا ہے کہ ہوا تو ہاٹ اینڈ ہیومنڈ گرم اور نم تھی اور ان فروم دا ساؤت پر مطلعہ دچھڑ پشم کی دشان سے چل رہی تھی مانکیز لیکھک نے یادرہ کرتے سمیں بندر بھی دیکھے اور بندروں کے بارے موہن برند کرتے ہوئے لیکھا کہتا ہے بچوں کو چپٹائے ہوئے لیچے لٹک رہے تھے پیڑوں سے کود کر اسٹیشن پر کھانے کی تلاس میں آگئے تھے بلیچ گاؤں جن گاؤں سے ہوکے لیکھک کی ٹرین گجری یا لیکھک جن گاؤں سے ہوکے گجرا اس نے جو وہاں کے مکانوں اور دیوالے وغیرہ جو کچھ دیکھیں وہاں پر وہ کیسی تھیں بالز میڈ آف مڈ اینڈ گاؤں دنگ جو دیوالے تھیں وہ مڈ مٹی اور کاؤں دنگ سے بن کی بنید تھی کاؤں دنگ کارت ہوتا ہے گائے کے گوبر گائے کا گوبر پیگ ڈروپس نکیلی چھتیں بر تھیسٹ اور ان مکانوں کی جو نکیلی چھتیں وہ چھپر تھی تھیسٹ چھپر پمپکن بائنس گریو اوبر دیم بر ان بلوم جو پمپکن بائنس تھے ایک قدو کی بیلہ تھیں جو ان پر پونڈ ہوئی تھی وہ اس دن کیا پھولی ہوئی تھی ٹرائلنگ اسٹریکس آف یالو اور جو قدو کی بیلہ پھولی ہوئی تھی وہ کیا کر رہی تھی پیلی دھاریاں بنا رہی تھی ان دیوالوں پہ یا مکانوں پہ پیلی پیلی دھاریاں بنا رہی تھی آگے لکھا کہتا ایک اسٹیشن پہ کیا ہوا تھا روٹین آف ٹاکنگ انٹرپٹڈ کہ جو روٹین تھا سلسلہ تھا آف ٹاکنگ وہ انٹرپٹ ہو گیا ریفیوجی چلڈرن سراؤنڈڈ مطلب جو سرناتی بچے تھے انہوں نے لکھا کو گھیر لیا دیوال شیلنگ واسکست جو سرناتی بچے تھے وہ توکریاں بیچ رہے تھے واسکست کے بارے میں بتاتی ہوئی لکھا کہتا میڈ آف ڈریڈ اینڈ ہینڈ ووڑن ان کی جو ٹوکریاں تھی جو بچے بیچ رہے تھے ہاتھ کی بنیوں اور سرکنڈے کی بنی ٹوکریاں تھی ڈیجائنز اینڈ پیٹرن سیمپل ان کا جو ڈیجائن تھا اور پیٹرن تھا وہ سیمپل تھا ڈیڈ نوٹ اندرسٹینڈ ساوٹنگ واس واسٹ ڈیجائر لیکھا کہہ رہا ہے کہ جو ساوٹنگ بچے مطلب اپنی ٹوکریاں بیچ رہے تھے بچے اور سب چلا چلا کے انہیں تو لیکھا نہیں سمجھ بایا کیونکہ لیکھا ہندی جانتا نہیں تھا کینٹو ان کی اچھا لیکھا نے اچھی طرح سے سمجھ دی کہ جو بچے ہیں وہ مجھے ٹوکریاں بیچنا چاہتے ہیں پارٹیشن بیفواجن بھارت اور پاکستان کی بیفواجن کے بارے میں لیکھتے ہوئی لیکھا کہتا ہے کہ 9 ملین پیپل لیکھ پاکستان بکاوس آف ریلیجیس پینٹیسیم 9 ملین پیپل 90 لاکھ لوگوں نے لیکھ پاکستان پاکستان کو چھوڑ دیا تھا بکاوس آف ریلیجیس پینٹیسیم دھارمی گنماند کے بائے سے دے بر بیری پور انہ بیگنگ آب دیا جانی مطلب جو لوگوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تھا بے شروعات میں بہت گریب بیگتی تھے دے کڑ کیری بیٹ آف پوڈ اینڈ فیو بلانگنز بے اپنے ساتھ بیٹ آف تھوڑا سا بھوجن لاپاہے تھے اینڈ فیو بلانگنز اور جیبن میں کام آنے والی تھوڑی سے چیزیں اور ان کی پوری جو پروپرٹی پاکستان میں ہی رہ گئی تھی اور لیکھا کہتا ہے کہ بھونک سے مار گئے لیکھا کہتا ہے کہ جو تھوڑا سا بھوجن جو کچھ بھی وہ لاپاہے تھے وہ ان کا بھوجن سیگری سماپت ہو گیا اور ان کے بھوجن کا سماپت ہونے کے ساتھ اب ان کا کوئی مطلب ان کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا جس سے وہ اپنی بھونک ساندھ کر سکیں اور بھونکی کمجوری کی کارار سڑک پر ایک طرف گرنے لگے اور ان میں سے جاہاں تر ہی پہ مر گئے جہاں پر بے گرے تھے چلڈرن بچوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا کہ سنس اینڈ ڈاٹرس آف در ہیو جے یہ سناتیوں کے پتر پتریاں تھے مطلب انہی لگوں کی جو سائی سلامت بھارت تک پہنچ گئے تھے انہی کے پتر پتریاں تھے دیئر پیرنس ان ریلیٹیف گیدرڈ ان دا سٹی دیئر پیرنس سیمپل سی چیزیں بیجتے تھے بناتے تھے اور ان کو بیجتے تھے پیجنس پیجنس کسان کسان کے بارے کسانوں کے بارے میں بتاتے ہو کہتا کہ جو سناتیوں میں کسان تھے وہ 100 ڈالر سے ایک برس میں 100 ڈالر کماتے تھے دیئر کسٹم ٹو لیٹل ان کی تھوڑے میں ہی گجارہ کرنے کی عادت تھی اور انسکلڈ لیبرر میک تھرٹی سینٹ تھرٹی سینٹ سیڈے اور جو اکوسل مجدور تھے وہ سمجھ ایک دن میں تیس سینٹ کماتے تھے آنگی لے کہ کہتا ہے کہ ان کا جو بن میل ایڈے وہ ایک دن میں ایک باری بوجن کر پاتے تھے جس میں ایک پیاس سامل ہوتا تھا پیس اپ درے روٹی کا ٹکڑا ایک چیز ان کے بوجن میں سامل نہیں ہوتی تھی نو ٹی نو کافی نو پیٹ نو سویس نو میٹ مطلب یہ چیز ان کے بوجن میں سامل نہیں ہوتی تھی دیس مال اماؤنٹ آف تھرڈی سنٹ سنٹ ہرڈ ٹو پیپل انڈین پیپل بر بھارتی جو لوگ تھے وہ انہیں ٹوکری کو خرید نے کے لیے بہت زیادہ قریب تھے آخر پرچی آخر اپنی خریداری کے بارے میں بتاتے ہو کہتا کہ جو سرنار تی بچے ٹوکری بیچ رہے تے ان پیس لائے کا سامان رکھنے والی ٹوکری اور کچھ فنگ یہ چیزیں لے خرید یہ گل بیت باسکیٹ ٹوکری کے ساتھ ایک لڑکی اب لے خرق بتاتے ہو کہتا ہے ڈا موسٹ ڈیلیجنٹ اگریسی بینڈر واج بیوٹیفل گل آف نائن سب سب پرش رمسیل آگریسی آنسو تھی سی ریکویسٹڈ ان سچ ٹونز اتنے ایسی یہ آواز میں بنتی کی آر ہارٹ ملٹ آر آر ہارٹ ہرد تھا وہ ملٹ پھر گیا چھوٹی لڑکی اپنی ٹوکری لی ڈیل روپے چاہتی تھی آر روپی ایک روپی اور آدھ مطلب ڈیل روپی آر لڑکی 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 چھوٹی لڑکی مدد کانا چاہتا تا چاہتا تا چان لڑو چان لڑکی لڑکے مرات گروپ میں لے ہم نے اس کے جو ٹوکری تھی اس میں ایک مٹھی بر ریجگاری جمع کر دی گلز کنڈیشن لڑکی کی دیسا لڑکی کی دیسا کیا تھی دریشتن ریکس پھٹے حال کپڑے کے پہنے تھی سیلف ریسپیکٹ آف گال لڑکی کے آتم سممان کی بارے میں بتاتے ہوئے لیکن کتا ہے کہ دل لٹل کاڈ ریپنڈڈ منی بید پرائیڈ بیکوز بیکوز اٹھ ہر سیلپ ریسپیکٹ مطلب لڑکی نے جو دھن تھا وہ لیکن کچھ سممان گرب کے ساتھ باپس کر دیا کیونکہ یہ اس کے آتم سممان کو ٹھیس پہنچاتا تھا سی بانٹڈ منی آنلی بھائی سیلن ہر باز کے دوہ کیا بھائیڈ اپنی ٹوکری بیچ کر دھن کو مانا چاہتی تھی یا دھن پرابت کرنا چاہتی تھی دا آتھر ہے تو بھائی ہر باز کے تو ہیلپ آر اب لکھا کے پاس کمال ایک ہی بات کام تھا کہ اس سے اس کی ٹوکری اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی ٹوکری خرید نہیں پڑی آتھر's view about the people of india بھارت کی لوگوں کی بارے میں لکھا کے کیا بیچار ہے indian people have bought pride and lovely sense of decency and citizens کہ اس کی بھارتی لوگوں میں گرم پھر سیشٹہ چار اور ناغرکتہ کی جیوانت بھاو بانا تھی مطلب بھارتی لوگوں میں کیا تھا پریڈ گرب بھی تھا اور lively sense of decency وبال کے لیے اس کی ٹوکری کی an citizenship اور ناغرکتہ کی مطلب ہے اپنی ستندرتہ سے پرائم کرتے ہیں مطلب جو بھارتی لوگ ہیں کیونکہ انہیں تب نئی نئی آجادی ملی تھی تو لے گھر نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں جو ان کی آجادی تھی جو انہیں ستندرتہ پرابط کی تھی انہیں ستندرتہ پرابط کی تھی 47 میں وہ انہیں بہت زیادہ پریئے تھی مطلب اب کسی بھی قیمت میں اپنے دیش کو گنام بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے بہت زیادہ پریئے تھی ستندرتہ یہ ہم نے نئی طریقے سے تھوڑا سمجھانے کے کوشش کیا ہے اس پارٹ کو اگر اس پارٹ کا لائن بائی لائن ادھیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپسن میں لنک ہے اس پہ جا کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دھنیوال